بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ نبی القریم آج کی ٹاک میں شروع کرنا چاہتا ہوں ٹائمز آف انڈیا کا جو آج کا ایشو ہے اس سے یہ ہے پانچ فروری دوہزار چھو اس کے فرن پیج پر ڈیل ہی ٹائمز کے فرن پیج پر ایک نیوز آئٹم ہے ایک فلم سٹار کا یہ انٹرویو ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں لائف آل ہا ہا ہی ہی یہ آج کا ٹائمز آنڈیا ہے ٹاپ کا فلم سٹار کہہ رہا ہے لائف آل ہا ہا ہی ہی اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ آج کا جو کلچر ہے وہ ہو ہا کلچر ہے ہو ہا کلچر زندگی کا مقصد کیا ہے پیسہ کماؤ اور انجوائے کرو پیسہ کماؤ اور اٹرٹین کرو پیسہ کماؤ اور ہو ہا کرو شاپنگ میں آؤٹنگ میں پارٹیوں میں بس دو ہی مقصد انسان کا ہے آج کل کے زبانے میں پیسہ کمانا اور بہت ہی سپرفیلس انداز میں لائف کو انجوائے کرنا لائف کو انجوائے کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن جو آج کل جو طریقہ ہے وہ بہت ہی تھرڑ کلاس کا ہے وہ آنیمل آنیمل لیول کا انجوائیمنٹ ہے وہ ہوا آپ جانتے ہیں کہ آنیمل بھی کرتے ہیں تو اگر انسان بھی اچھے چھے کپڑے پہن کر ہوا کرے تو اس پانی یہ ہوئے کہ انسان نے اپنے آپ کو آنیمل لیول پر گرا لیا تو یہ جو کہا فلم سٹار نے لائف ایز آل ہا ہا ہی ہی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی سوسائیٹی کو بہت اچھی طریقے سے اس نے بیان کیا آج کل کی سوسائیٹی کا جو عام جو سٹائل ہے جو سوچ ہے جس طرح سے وہ رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ٹھیک بیان کیا اس کا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کو ریڈیوز کر کے آنیمل لیول پر لے جانا ہے آج سے کوئی ستر سال پہلے سیونٹی یئرز پہلے فرانس کے ایک ڈاکٹر ڈاکٹر الیکسس کہہ رہے الیکسس کہہ رہے انہوں نے ایک کتاب لکھے اس کا ٹائٹل تھا مین دی اننون مین دی اننون انسان اپنے آپ سے انسان لا معلوم میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ صحیح ٹائٹل کسی کتاب کا یہ ہونا چاہیے آج اگر لکھی جائے کہ میں دی ان اویر آف ہمسل مین ان اویر آف ہمسل یعنی اپنے آپ سے بے خبر اپنے آپ کو نہ جانے والا تو اپنے آپ کو نہ جاننے کے وجہ سے انسان اپنا استعمال آج کی دنیا میں نہ پاسکا آپ کو کوئی شخص ایک بہت اچھا پین دیں دنیا کا سب سے اچھا پین اور اس کو آپ استعمال کریں اپنے گملے کی مٹی کھوڑنے کے لیے تو کیا ہوگا آپ اس مٹی تو کھوڑ جائے گی لیکن وہ پین کا انڈر پیٹلائیزیشن ہوگا پین اس لیے نہیں دیتا اس لیے نہیں کوئی دیتا یا پین اس لیے نہیں بنائے گیا کہ اس سے مٹی کھو دی جائے پین اس لیے بنائے گیا ہے کہ آپ اپنے اپنی سوچ کو پیپر پر لکھ سکیں کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان سوچتا ہے مائنڈ پی لیول پر جو انسان کے اندر سوچ آتی ہے وہ پوری یونیورس میں یونیک ہے آپ جانتے ہیں کہ کوئی سٹار کوئی پلانٹ کوئی سن کوئی ماؤنٹن کوئی اوشن کوئی الیفین کوئی ٹائگر کوئی بھی انسان کی طرح سوچ نہیں سکتا تو کتنی بڑی یونیک چیز ہے تھنکنگ جو انسان پر بلی ہوئی ہے اس تھنکنگ کو پیپر پر منتقل کرنا اس تھنکنگ کو پیپر پر رائٹنگ کی صورت میں ڈھالنا اس کے لیے پین بنائے گیا ہے سوچنا اور لکھنا میں سمجھتا ہوں کہ پوری انیورس میں ایک انوکھا فرامنا ایسا فرامنا کوئی بھی نہیں اسی لیے قرآن میں جو پہلی آیت پہلی آیت وہ تھی وہ تھی یقرآ قسم ربک اللذی خلق قلق اللہ انسان من علق یقرآ ربک الاکرم اللذی علم بالقلم یعنی کریئٹر نے قلم کے ذریعے سکھایا یعنی اکتی بڑی بات یہ ہے قلم کے ذریعے آپ کو علم دیا گیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں برگ برمائن اپنی خوالات کو کتابوں میں لکھ کر چھوڑ گئے ہیں ان کی کتابیں لیبریو میں ہیں جس میں وزڈم ہے جس میں نالج ہے یہ کیسے کتابوں میں آئی وہ پینٹ کے ذریعے مائن نے سوچا اور پینٹ کے ذریعے اس کو کاؤس پر لکھا تو اتنی بڑی چیز آپ کو کوئی دے اور آپ کیا کریں اس سے زمین کھو دیں تو دیٹ اپنے پینٹ کا بہت بہت چھوٹا استعمال کیا اہی حال انسان کا زیادہ گرڈر لیویل پڑھ ہے اس لئے میں نے کہا کہ آج ایک اور کتاب لکھتے کے ضرورت ہے الیکسس گیرل نے لکھا تھا من دی ان نون آج ضرورت ہے کہ لکھا جائے من دی ان اویر آف ہمسل کیونکہ کیا ہے انسان ہوا کر رہا ہے ہوا کر رہا ہے کیا کیا چیز ہے انسان کو خدا نے دی کیسی عجیب وریب چیز ہے انسان کو خدا نے دی یعنی انسان ایک جگہ بیٹھ کر سائے دنیا سے باتجیت کرتا ہے آپ ذرا سوچئے آپ کی دہلی کے کافے سے بیٹھ کر پورے گلوپ کے کسی بھی کام سے بات کر سکتے ہیں بیدن آور آپ آجاز دنیا کہیں پہنچ سکتے ہیں اس طرح کی ملین ملین چیزیں آپ دی گئی ہیں تو انسان کتنی بڑی چیز ہے کتنی بڑی چیز ہے تو کیا اس لیے ہے کہ وہ ہوا کر رہے مرج نہیں یہ انسان کا ایک ریڈوسٹ فارم ہے اب دیکھیں کہ انسان کو یہ ساری چیزیں کیوں دی گئیں یہ زبان یہ کان یہ آنک یہ سب کچھ میں سوچتا ہوں کہ سب سے بڑا استعمال یہ ہے کہ آپ خدا کو ڈسکور کریں خدا کو دیکھیں خدا کی بات کو سنیں یہ نیچر ہے یہ نیچر ہے نیچر نہیں جاتا ہے کہ اس کا کنٹیکٹ ہو خدا سے میں بہت چھوٹا تھا بچہ جاتا تو مجھے یاد ہے کہ بچے ہی سے میں لکھنا شروع کر گیا تھا لکھنے کا کام میں نے پچھ ہی سے شروع کر گیا تھا تو میں گاہ میں رہتا تھا آپ کو اگر یہ تجربہ ہوا ہو تو آپ جانتے ہیں آس پانچ پر چودہ رات کا چانت چمک رہا ہو آپ کے سر کے اوپر اس وقت اگر آپ دمین پر چلتے ہیں تو ایسے لگتا ہے دیکھنے بھی چال بھی آپ کے سر کر رہا ہے آپ نے گھر پہ تجربہ کیا ہو کہ آپ کے اوپر چانت چمک رہا ہے آپ کے سر کے اوپر فل مون اور زمین پر آپ چلیں تو لگتا ہے کہ چانت بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے میں یاد ہے کہ میں نے اس وانے میں جو سب شاید سب سے پہلا لکھت پہلی چیز اس میں لکھا تھا اس کے تقریب یہی اس کے شب تھے کہ بچہ اپنے ماں سے کہتا ہے کہ ماں دیکھو چانت مجھ کتہ تک پیار کرتا ہے جب میں چلتا ہوں تو چانت بھی بے ساتھ چلنے لگتا بچپن میں یہ لائنیں میں لکھیں تھی کہ ماں دیکھو چانت مجھ سے کتنا ادھا پیار کرتا ہے جب میں چلتا ہوں تو چانت بھی میرے ساتھ چلنے لگتا ہے آج میں سوچتا ہوں کہ ایسا میں نے کیوں لگتا لگتا ساتھ چلوں اس سے جب میں چلتا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ چلنے لگتا ہے یہ چیز بات کو مجھے جس کوری درجہ ملی اس وقت تو بچپن کا ایک ایک بیس ہو جا سمجھا ایک تأثیر تھا ایک ریفلیکشن تھا اس وقت میں اسی گھرائیوں پر نہیں جانتا تھا آج میں سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ میری نیچر تھی جو بولی جو ہر انسان کے اندر ہے ہر انسان کے ایک چھپی ہوئی عرض ہے کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے مجھ سے بھی اوپر کوئی ہے اور وہ چاہتا کہ اس سے کنٹیکٹ ہو میں نے ایک بار پڑھا تھا ایک آئیٹم جو نیویار سے پرچہ نکلتا ہے ٹائم وہ محمد علی قلے کے بارے میں تھا آپ جانتے ہیں کہ محمد علی قلے بڑا ہی آرگنٹ آدمی ہے وہ کہتا تھا ایک ایک گروہ سے اس کی ملاقات ہوئی اس گروہ کے آگے اسے سرندر کر لی تو ٹائم نے اس کا انیلیسس کیا تھا کہ اسے وہ غرور دکھاتا ہے کمن دکھاتا ہے ایگو دکھاتا ہے لیکن یہ سپرفیلس بات ہوتی ہے انر کور پر کہیں انر کور پر کہیں چھپا ہوتا ہے سپس او گار جو ایگو 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 تو وہ انر کور جو ہے جب کہیں کوئی ایسا انسان مل جاتا ہے جو اس کو ٹش کر دے اس انر کور کو تو وہ سرنڈر کر دیتا کہ یہاں ہے وہ گار جس کو مل بوڑ رہا تھے ہر انسان ہر انسان ہر انسان اپنے اندر ہر انسان کے انر کور ہر انسان کے انر کور میں یہ احساس چھپا ہوا ہے جب تک انسان اس خدا کو نہیں پاتا کچھ بڑے کو نہیں پاتا کچھ سپر کینگ کو نہیں پاتا تب تک بڑی بڑی باتیں کرتا ہے دیہات میں ایک مسئل ہے کہ اونٹ جب تک پہا کو نہیں دیکھتا بلبلاتا رہتا ہے آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو کہ اونٹ جو ہے ایک خاص تھنگ پہ بولتا ہے کو بلبلانا کہتے ہیں تو دیہات ایک مسئل ہے کہ اونٹ جب تک پہا کو نہیں دیکھتا بلبلاتا رہتا ہے یہ انسان کا حال ہے جب تک اس بڑے خدا بڑے کریٹر بڑی ہستی سے اس کا کنٹیکٹ نہیں ہوتا تب تک وہ یہی کرتا ہے کو ایگو آرگنس مہین سب کچھ بولتا ہے لیکن جب ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے کنٹیکٹ میں آجاتا ہے تو اس کا انر کوٹ جاک کرتا ہے اس کے بعد وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ سرنڈر نہ کر سکتا کہ سرنڈر نہ کر کیونکہ جو چیز اس کو جس کی اسے تراش تھی اس کو مل گئی اسی سرنڈر میں اس کو سکور ملتا ہے کوئی سرنڈر میں اس کو پیس ملتا ہے کوئی سرنڈر میں اس کو سولس ملتا ہے تو ایک پیشن ڈو ایک انرس سول آخر کار اپنے اپنے پیس کو پالی دی تو یہ ہے انسان کی حق انسان اپنے آپ سے انیور ہونے کے ویسے بہت ہی سپر فلس قسم کی چیزوں میں اپنے کو بیزی رکھتا ہے اور جھوٹی خوشی ہز کر خوش ہوتا ہے آپ اقین کیجئے کہ جو لوگ کھاکھے لگاتے ہیں جھوٹے کھاکھے ہوتے ہیں مجھے ذرا بھی شک نہیں ان کے دل میں کھاکھا نہیں ہوتا ان کے دل میں کوئی خوشی نہیں ہوتی جھوٹے کھاکھے لگاتے دیکھنے والے دیکھنے والے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ خوش ہیں کوئی خوش نہیں بارٹن رسل نے کتاب لکھ ہے ہیپینس وہ لکھتا ہے کہ ہیپینس دنیا میں پاس بلی نہیں تو وہ مسلوئی بناوٹی ہسی ہوتا ہے جو کسی کے چہرے پر آپ دیکھتے ہیں آپ میکزین میں اور پیپر میں دیکھتے ہستا ہوا ایک چہرہ رنگین فوٹو یہ سب مسلوئی ہوتا ہے ہوا کلچر جو آج کے چلا ہوا ہے درست وہ بھلاوی کلچر ہوا کلچر خوشی کے لئے نہیں ہوتا بھلاوی کے لئے ہوتا ہے کیونکہ آج میں اندر سے سید ہے تو وہ کیا کرتا ہے ہوا کر کے اپنے کو ظاہری طور پر جیسے شراب پی کر کوئی اپنے آپ کو مسلوئی طور پر پیس حاصل کرے اسی طرح سے حال ہے انسان کا میں نے پڑھا تھا ہے قصہ کہ ایک بیٹن میں ایک آدمی بیٹن میں ایک شخص جو کانسلنگ کرتا تھا سائیکیٹریس تھا اس کے پاس ایک کیس آیا ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ میں بہت سہر رہتا ہوں بہت ٹنشن رہتا ہے بہت غم میں رہتا ہوں میں تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائی کہ میں خوش رہ سب میں اٹینشن ختم ہو جائے تو سائیکیٹریس نے کہا کہ تم چارلی چپلن کے شو دیکھا کرو آپ میں ایسی کئی لوگ جانتے ہوں گے کہ چارلی چپلن دیکھا گریز تھا وہ جوگ میں مشہور تھا تو وہ سنما میں آتا تھا اور وہ جوگ کر کے لوگ کو ہسائے کرتا تو اس نے کہا کہ تم چارلی چپلن کے شو دیکھا کرو تو آنے والے نے کہا کہ میں ہی تو چارلی چپلن ہوں میں ہی تو چارلی چپلن ہوں اخیرین کیجئے کہ یہ سب کا کیس ہے آپ اخیرین کیجئے کہ اس معاملے میں صورتحال یہ ہے کہ ایک ماں کا بچہ گم ہو گیا اکیلا بچہ ایک ماں کو خوبصورت بیٹا پیدا ہوا اور پھر کسی بچہ گم ہو گیا اگر وہ ماں کسی بچہ ہس رہی ہو کہ آپ سمجھتے کہ سچ بچہ ہس رہی اپنے غم کو بھلا رہی اس کا بیٹا اس کی دل میں تب بیٹا ہوا ہوگا کہ وہ خوشی کا ورد تو ضرور اس کے جس شریم ہوگا مگر خوشی کی حقیقت سے وہ بے خبر ہوگا تو ایسی ماں کبھی آسی دکھائی پڑ سکتا ہے کیونکہ ہسر یہ لوگوں کے پاس بیٹھ کرتے لیکن اس کا دل سید ہوگا اس کے دل میں غم ہوگا کیونکہ جو اصل چیز خوشی کے اس کے لئے وہی نہیں ملی اس کو وہی نہیں ملی یہ ہی سارے انسانوں کا حال ہے ساری خوشی بے مانہ ہے کیونکہ خوشیوں کا جو اصل سورس ہے وہی نہیں ملا انہیں اور وہ ہم کا کریئٹر وہ ہم کا گار اس کے زندگے میں خدا نہیں اس کے زندگے میں خوشی نہیں جس زندگے میں خدا نہیں اس کے زندگے میں کچھ نہیں وہ لکڑی کے برابر ٹھیک اسی طرح زندگے میں اس کا محبوب بیٹا نہیں اس کے کوئی زندگے نہیں جس ماں کی زندگی بیٹے سے محروم ہو گئی ہو اس کے لئے کوئی چیز نہ خوشی ہے نہ لذت ہے نہ کچھ ہے وہی حال اس انسان کا ہے جس کے دیم میں خدا شامل نہ ہوا ہو ایک مرتبہ امریکہ سے ایک پرچن کلتا تھا اس کا نام تھا پلین ٹروتھ مجھے نہیں مانو اب نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے پہلے میں اس کو برابر پڑتا تھا پلین ٹروتھ شاید ایک ملین کامی چھپتی تھی اس کی بہت پھیلتی تھا جگہ تو اس کا جو ایڈیٹر تھا جب مر گیا اس وقت اسی سال پہ ہو چکا تھا تو اپنے مرنے سے کچھ پہلے اس نے ایک آٹھ لکھا جو پلین ٹروتھ میں شباب اس کے معنی پڑھا تھا تو اس بوڑھے انسان نے جو امریکن تھا اس نے لکھا تھا کہ اگر کوئی اس سے پوچھے کہ دنیا میں سب سے کم چیز کیا ہے دنیا میں سب سے کم چیز کیا ہے تو میں یہ نہیں کوئں کے سونا یا پلیٹینیم ریڈیم نہیں سب سے کم چیز ہے سنسیریٹی سنسیریٹی یاد رکھیں کہ سنسیریٹی is the beginning of all kind of knowledge no سنسیریٹی no discovery جب تک انسان سنسیر نہ ہو وہ کسی بھی چیز کو discover نہیں کر سکتا حتی چھوٹی کھو کھو ڈسکور نہیں کس تو سنسیریٹی ضروری ہے سچائی کو پانی کے لیے خدا کو پانی کے لیے حقیقت کو پانی کے لیے اب سوچئے کہ جہاں ہوا کلچر چل رہا ہو جہاں بھلاوہ کلچر چل رہا ہو تو this kind of culture is a killer of sincerity تو لوگ killer کلچر میں جی رہے ہیں اب سوچئے کہ جہاں سنسیریٹی کو کل کر بھی آگیا ہو تو کس سے کون سے بات کہی جائے اور کس سے امید کی جائے کہ وہ بات کو سمجھے گا ہماری society کا سب سے بڑا سب سے بڑی تجلی یہ ہے کہ آج لوگ کا اندر sincerity نہیں جب sincerity نہیں ہے آپ کے وں کے بیچ میں ایک ان لیسکل گیپ بن جاتا ہے جیسے آپ بول رہے ہیں ہندی دبان اور جو روسی آدمی ہے تو آپ کے اور اس کے بیچ میں ایک ان ریسکل گیپ قائم بجائے جائے گا آپ کہیں کہ کچھ کچھ بھی آپ کہیں کہ وہ سمجھے گے نہیں یہی حال آج کا ہے کہ لوگ میں دیکھتا ہوں کسا بھار ان سنسیرڈوں کا جنگل اگا ہوا ہے تو کچھ بات ہی سمجھتے تو جو یہ ہوا کلچر ہے وہ ہے کلر کلچر کلچر ہے سنسیرٹی کو مار ڈالنے والا یہ ہے بہت سیٹ سیچویشن لیکن بہرحال یہ ایک واقعہ ہے لوگ کی زندگیوں میں خدا نہیں اس لئے لوگ کی زندگیوں میں کچھ بھی نہیں جس طرح سے کسی ایک پلینٹ ایسا آپ دریافت کرے جس پلینٹ پر سورج کی روشن نہیں پہنچتی ہو تو کیا ہوگا ہمار ڈارک لیس ہوگا جیسے چاند جو ہے آپ دانتے ہیں کہ ہماری زمین اس طرح گھومتی ہے ایک ایکسس پر اور پھر اپنے اس پر آر بیٹ پر تو اس پر چاروں طرح سورج روشن آتی رہتی ہے لیکن چاند جو ہے وہ ایک ہی طرح گھومتا ہے آر بیٹ پر ایسے نہیں گھومتا تو ایٹرنلی یہ ہوتا ہے کہ چاند کا ایک سائٹ تو روشن ہوتا ایک سائٹ ڈارک ہوتا ایٹرنل اگر آپ چاند کے اس سائٹ پر اتریں جہاں ڈارکنس ہے تو آپ سے بھٹکیں گے کچھ دکھائی نہیں کچھ کی دکھائی نہیں دوں اے ہی حال آج ہماری دنیا کا ہو رہا ہے لوگ آدھیرے میں بھٹک رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اجالے میں چل رہے ہیں جو بڑی ریالیٹیز ہیں وہ انہیں دکھائی نہیں دیتی کیونکہ وہ سنسیر نہیں کیونکہ وہ بھلاوے کے زر میں دی رہے ہیں ہمارا یہ مشن جو ہے اگر میں ایک شب میں کہوں تو میں کہوں گا کہ کہ آور مشن is to proclaim the glory of God آور مشن is to proclaim the glory of God یہ ہے ہمار مشن جس آپ سوچ جب کہ جس ہستی نے جس خدا نے اتی بڑی یونیورس پڑھائی اتی بڑی یونیورس کی یونیورس کی ایک سائیڈ سے دوسی سائیڈ تک پہنچنا آپ کے لئے possibility نہیں کوئی بھی کوئی بھی plane یا کوئی بھی سواری آپ کو اس سے تک نہیں پہنچا پہنچنا اتنی بڑی یونیورس اور ایکسپینڈ کر رہی ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے تو اس لئے آپ اگر کوئی بہت جی زیادہ تیز رفتار plane بنائیں تب بھی وہ جب انیورس اتن بلا بل ایکسپینڈ کر رہی ایکسپینڈ کر رہی ہے تو جب آپ پہنچے گیا تو انیورس اور ایکسپین کر چکی ہو اور بڑھ چکی ہو تو کبھی بھی آپ اس کو cover نہیں کر سکتے اتنی بڑی انیورس ہے اب خوش کی جس نے اتنی بڑی انیورس بنائی اس میں کاؤنٹلس سٹارٹ رکھے اس میں سولر سسٹم قائم کیا اور اس کے اندر ہماری زمین بنائی جس میں انسان ہے انسان کے لئے بہت یارہ درجہ کا سپورٹ سسٹم ہے لائف سپورٹ سسٹم اور کیا کیا چیزیں ہیں کتی مننگفل چیزیں اس اسی کی گلوری بیان نہیں کی جاری ہے صحیح کہ اسی گلوری بیان نہیں کی جاری ایسا جیسے بارات میں دورا ہو دولے کوئی بات نہ کرتا ہو تو ایسے بارات کے کس کام کی ہے پارلمنٹ میں پرام میسٹر کا چچہی نہ ہو تو وہ پارلمنٹ کس کام کی ہے راجبادی بون میں سب کچھ چرچہ ہو لیکن راجبادی جی کوئی چرچہ ہی نہ ہو تو راجبادی بون کس کام کا ہے تو دنیا میں اتنی ایکٹیوٹیز ہیں لیکن اتیس چرچے ہیں لیکن جگر چرچہ کسی کا نہیں ہے دو خدا کر میں اپنے بارے میں اگر یہ کہوں تو شاہد میں نہیں کہوں گا کہ پچھلے سیونٹی فائی ویر سے جب میں تھوڑا بڑا ہوا پشتر سال سے میں مخدم کی میٹنگ مخدم جلسے آٹینڈ کر رہا ہوں سیونٹی فائی ویر ہزار ہزار جلسے اور میٹنگ ہیں میں لیکن اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کسی بھی میٹنگ میں میں نہیں دیکھا کہ سچ پوچ خدا گروری بیان کی جاری ہو خدا کی بڑائی بیان کی جاری میں نہیں دیکھ یہاں تک کہ لوگوں نے بڑائی کا مطلب بھی بدل دیا ہے مثلا ایک جو ہمیں گیا تو وہاں یہ سپیکر صاحب نے یہ آیت پڑھی وَرَبَّكَ فَقَبِّر وَرَبَّكَ فَقَبِّر اس کا مطلب ہے خدا گروری بیان کر اس کا مطلب ہے رَبَّكَ فَقَبِّر کی خدا گروری بیان کر انہوں نے کیا کیا تھا کہ خدا کو پرلنکل بڑا بناو اس آیت کو غلط ترجمہ کر یہ بنائے خدا کو پرلنکل بڑا بناو کہتی تھرڑ گروری بیان کرو یعنی پرلنکل پرلنکل جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کوئی بڑی چیز ہے وہ تو کچھ بھی نہیں وہ تو تنکے کے برابر خدا کے مقابلے اور کیا خدا کو آسمان بدار کر لیں گے آپ اس کو پٹھائیں گے سنگازن پر کیسے آپ خدا کو بڑا بنائیں گے پولٹیکل بڑا خدا کو پولٹیکل بڑا بنائیں گے کیا خدا کہیں جا کر موٹر کار سے پٹھا کر لیں گے بڑھائیں گے اور کسی تخت بڑھائیں گے اس کو کسی سنگازن پر کتی افسر ہے یہ تو جس قرآن کے جس آیت میں کہا گیا ہے کہ انسان خدا گلوری بیان کر اس انسان اس آیت کو خدا انسان نے ستیاناز کر اور رب کا فکر اے انسان خدا کی بڑائی بیان کر خدا گلوری بیان کر خدا گریٹنس کو بیان کر اس کو اتنا ریڈیوش کیا کہ خدا کو پولٹیکل ہنڈ بناو اس سے اتنا میننگلس بات بھی ہو دکتی ہے تو میں شاید یہ کہنے بغلط نہیں ہوں کہ پچھلے سیوٹی فائی گریٹس کے بیچ میں میں کہیں بھی ایسا کوئی ایسا کوئی جلس آٹھیں نہیں کیا جس میں سچ سچ خدا کی بڑائی بیان بیان انسان گلوری انسان کی بڑائی ہر دکھ ہوتی ہے کہیں اگر خدا کے نام پہ لے آئیتا تو خدا کا نام اس سنس میں نہیں لے آئیتا جیسا کہ لینا چاہی کسی اور سنس ہے اب سوچیں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کتنی عجیب بات ہے جو لارڈ ہے یونیورس کا اسی کا چرچہ نہیں جو کریئیٹر ہے یونیورس کا اسی کا چرچہ نہیں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمیں جو کچھ چیزیں دی گئی ہیں آنگ کان خوبان دوا ہاتھ بہت سب صرف ایک مقصد کے لیے ورم وکبر کے لیے خدا کی بڑائی بیان کرنے کی کوئی دوسرا مقصد نہیں یعنی کس لیے اپنے مائن سے ہم خدا گریٹنس کو ڈسکور کریں خدا گریٹنس کو ڈسکور کریں ابھی میں ریڈیو میں ایک پیچر سن رہا تھا دو تین دن کے بات ہے تو انرج کے بارے میں تھی بات کہ دنیا میں تیل کم ہوتا چلا جا استعمال ہو رہا ہے کیونکہ آپ جانتے کہ تیل آئل 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 رہا ہے کہ آئندہ جو ہے انرج کیا 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 جائے گا اس میں ایک انوکی ریپورٹ تھی کہ انسان نے امریکہ میں ایجیل دسکور ہو چکی ہے اور اس کو انہوں نے استعمال کر کے دیکھ لیا ہے کہ صحیح ہے وہ کہ ایک راکٹ کوڑایا جائے گا آسمان زمین سے کوئی زمین میں وہ سولر انرڈی کے بارے میں تھا کہ سولر جو ہمارا سن ہے سورج اس میں اتھا انرڈی ہے بہت زیادہ انرڈی ہے یہ سولر انرڈی اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کو استعمال کرتے رہے ملین ملین لیئرز تک وہ ختم نہیں ہوگی لیکن کیسے اس کو استعمال کریں آپ جانتے ہیں کہ سورج کی جو کرنے ہیں وہ تھوڑے حصے میں زمین پڑتی ہیں اس پاس رات آ جاتی ہے اب اسٹور نہیں کر سکتے آپ اس کو اس میں تھا کہ اگر اٹھائیسو بیل اوپر چلے جایا تو وہاں سورج چوبیس گھنٹے چپکتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے تو راکٹ میں وہ لگایا جائے جو سولر انرڈی کو لینے کے لیے ہوتا ہے ایک پلیٹ ہوتی ہے وہ پلیٹ پکڑتی ہے سولر انرڈی کو تو اس میں ایسی پلیٹ فٹ ہو اور وہ اوپر پہنچا دیا جائے وہ سولر انرڈی کو لے گا وہ راکٹ اور لے کر کہ وہ اس کو الیکٹرکل انرڈی میں کنورٹ کرے گا سولر انرڈی کو الیکٹرکل انرڈی میں کنورٹ کرے گا پھر اس کو وہ مایکرو ویوہ میں کنورٹ کر کے زمین بھیجے گا اور زمین پر جو سسٹم ہوگا وہ مایکرو ویوہ کو دوبارہ الیکٹرکل انرڈی میں کنورٹ کرے گا اور پھر انسان کو یوز کر سکرے گا اس کو تو میں نے سوچا تو بیرد تھر تھری پیدا ہو گئی کیوں یہ یوروانس میں پوٹنسیل کو ایکچوال بنانا ہے یہ سمجھے کہ انسان نے کوئی جیسی انوینٹ کی کوئی جیسی that is converting the potential that is converting the potential into actual turning the potential into actual جو بھی ہے جائے موٹر کار ہو یا ہوای جہاد ہو یا راکٹ ہو کچھ بھی سب کا سب کیا ہے سب کا سب نیچل میں کچھ potential تھے ان کو آپ نے actual بنائے یہ نے سمجھے کہ ہم نے کچھ انوینٹ کیا ہے ہم پانی کا ایک drop بھی انوینٹ نہیں کر سکتے ہم ایک particle بھی انوینٹ نہیں کر سکتے خدا نے یہاں پر خدا نے سب سے پہلے جو انسان دنیا میں آیا تو گھوڑے دی گئی گھوڑے ہم نے نہیں بنائے گھوڑے اور خدا نے نیچر کے فیکٹریوں بنے نیچر کی جو لیونگ فیکٹری ہے اس میں گھوڑے بنمر کر ملے ہم جنگلوں میں بہت سارے پڑے ہوئے تھے ہم نے ان کو ہارنس کیا ان کو لے کر استعمال کیا بہت دن تک گھوڑے اور اوٹ ہمارے لئے سواری کا ذریعہ رہے پھر انسان نے دریابت کیا کہ یہاں پر وہ بائسکل بنا سکتا ہے یہاں پر وہ موٹر کار بنا سکتا ہے یہاں پر وہ ایرو پلین بنا سکتا ہے وہ کیسے نیچر میں پوٹینشلی سب کچھ پہلے سے تھا جس طرح نیچر میں پہلے سے گھوڑا تھا اس کو انسان نے استعمال کیا ٹھیک کچھ طرح نیچر میں یہ سارے چیزیں پوٹینشلی موجود تھیں ہم نے ڈسکور کیا یاد رکھیں جتنی بھی چیزیں ہم کہتے ہیں انوینشن وہ انوینشن نہیں ہے وہ وہ ایجاد نہیں ہے وہ ڈسکوری ہے آل دے انوینشنس آل دے سو کال انوینشنس آل سمپلی ڈسکور انوینشن کوئی چیز ہوں آپ کچھ انوینٹ نہیں کر سکتے ہیں تو زمین میں جو پوٹینشل تھا اس پوٹینشل کو آپ نے ڈسکور کیا اس کو ایکچول بنایا اب پھر آپ دیکھا کہ موٹر کارڈ دوڑ رہی وہ ایجاد اوڑ رہا ہے موبائل بول رہا ہے یہ سب کرس میں پیش آگئے ایسا خدا ایسے خدا کا سکتور حق کیا ہے ہم اس کے گلوری بیار کریں گلوری بیار کرنا کیا ہے اکنالش کرنا ہم اس کی بڑائے کو اکنالش کریں اس کے بلسنگ کو اکنالش کریں اسے جو کہ دیا ہمیں اس کا ہم اکنالش کریں تو گلوری بیار کرنا وہ نہیں سے بادشاہوں کی قصیدیں پڑھے آ دیتے وہ چیز نہیں ہے یہ یہ ہے اکنالش کرنا اس کے دین کو اس کے بلسنگ کو اس کے آلتیہ کو اس کے گفٹ کو جس سے ہمیں ہمیں سارا ملا ہے دنیا میں سارا لائف سپورٹ سسٹم ملا ہے یہ ساری چیزیں ملی ہیں اس کو جہاں اکنالش کرتے ہیں اسی کو کہایتا ہے خدا کی بلوری بیان کرنا تو یہ کس لیے کیا گیا ہمارے ہمارے یہ حجود ہے ہمارا ڈیپینگ ہے وہ کس لیے اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو یوز کر کے اب جانتے ہیں کہ مائنڈ کیا ہے میں نے اس سے پہلے اس میں بات کہی تھی کہ سائنٹیفک اسٹیڈی کے بعد یہ سبجھا جاتا ہے کہ مائنڈ میں انڈیمٹڈ کپیسٹی کہا جاتا ہے کہ ہنڈیڈ میلین بلین بلین پارٹیکل ہیں ایک سی انڈیویجول مائنڈ ہیں ایک انڈیویجول مائنڈ میں ہنڈیڈ میلین بلین بلین پارٹیکل کتنا زیادہ پوٹینشیل ہے انسان کا انہیں سوشلی کی کپیسٹی یہ پارٹیکل کیا مطلب کہا ہے سوشلی کی کپیسٹی یہ کس لیے ہے اس لیے ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو یوز کر کے خدا گریٹریس کو سمجھیں اس کی گلوری کو ڈسکور کریں اس کی بڑائی کو ڈیالائز کریں جس کو کہایاتا ہے اربک میں مارے پڑا مارے پڑا اب پھر جو ایک تھیل آتا ہے وہ تھیل وہی ہے جوائیٹ منٹ سب سے بڑا تو اصل چیز دنیا میں ہوا کلچر نہیں ہے اس کی ہے ڈیوائن کلچر ہوا کلچر ایک ایکسرٹ چیز ہے اس کی ہے ڈیوائن کلچر تو خدا نے انسان کو مائنڈ دیا کیوں کہ وہ اس عظیم خدا کو ڈسکاور کر سکا آنکھیں کیوں دیں خدا کی بیوٹی کو ہم نیچر میں دیکھ سکتے خدا کی بیوٹی آپ جانتے ہیں کہ دیکھلکٹ ہوئی ہے ہرے بڑے درختوں میں اور طلعتم خیل سمندروں میں بڑے بڑے پہاڑوں میں اسٹارٹ میں پلینٹ میں اسکائی میں اس ساری یونیورٹ جو ہے وہ خدا کی بیوٹی کو ڈیفلکٹ کر دیں خدا کی بیوٹی کو منفیسٹ کر دیں تو آنکھ کسی دی گئی ہے آپ خدا کی بیوٹی کو دیکھیں خدا کی بیوٹی کو دیکھ کر کے آپ کے اندر خدا کی بڑائی کا احساس جا گئے کان کسی دیا گئے ہیں خدا کی آوازوں کو سنیں دیکھیں ایک آواز وہ ہوتی ہے جو شور کے روپ میں ہوتی لیکن زیادہ بڑی آواز وہ ہے جو خاموشی کے روپ میں ہوتی ہے زیادہ بڑی آواز وہ ہوتی ہے جو خاموشی کے روپ میں ہوتی ہے خدا کی آواز خاموشی کے آواز خدا خاموشی کے زبان میں بولتا ہے خدا خاموشی کے زبان میں اپنی بات کا اعلان کرتا ہے ہر لمحہ ہر مومنٹ ہر سکل اس کانات میں خدا کی آواز گوج رہی ہے خدا کی آواز گوج رہی ہے تو کان اس لیے دیئے گئے ہیں آپ کہ ہم خدا کی آوازوں کو سنیں سن کر کے ہمارے روح میں ہمارے سول میں وہ نشاط اور وہ تھرل پیدا ہو جو کہ خدا جیسی بڑی ہشتی کے آواز سن کر پیدا ہوتا ہے اب سوچی جو سنگل ہوتے ہیں آج کل میں ریڈیو سنا کرتا ہوں میں ٹی وی نہیں دیکھتا تو ریڈیو پر تھا ایک ایک لڑکی بول لئی تھی تو اس سے پوشا کہ وہ سب سے زیادہ سنگل کون پسند ہے ایک سنگل کا نام دیا اس نے اس لڑکی نے تو اس نے کہا اس سے بتاتے ہوئے کہ جب اس کے گیت آتے ہیں ٹی وی پر تو میں اچانک ہی ناشتی لگتی ہوں یعنی اس کی گیت کو سن کر کے مجھے یعنی اپنے آپے بنی رہتے ہیں من ناشتے لگتا ہوں تو میں نے سوچا کہ ایک سنگر کا یہ حال ہے تو کریٹر آف سنگر کا حال کیا ہوگا ایک سنگر کی آواز پر آپ آپ کو تھرلنگ ہوتی ہے تو آپ سوچیے کہ جو کریٹر ہے اس سنگر کا اور سارے سنگرز کا جو سارے سنگرز کا کریٹر ہے اس کی آواز پر کتا تھرل پاتا ہوگا لیکن لوگ بھلاوے کچھر پڑے ہوئے ہیں اس لئے خدا کے چپ کی آواز سنائیں لے دیتی ہوں بھلاوے کچھر کے بیرے سے لوگوں کو وہ آواز وہ ڈیوائن وائس جو ہے وہ سنائیں لے دیتی ہیں تو ان کا تھرل بھی نہیں پاتا تو میں کہوں گا کہ یہ جو آپ کو کتکان دیے گئے وہ ڈیوائن وائس کو سننے کے لئے دیے گئے اور ڈیوائن وائس اتنی سویٹ ہے اتنی میننگفل ہے اتنا اس کے اندر انجائیمنٹ ہے کہ وہ ایسا وہ ایکسپیرینس جو آپ کو ڈیوائن وائس کو سنن کر ہوتا ہے کسی بھی دوسری چیز میں آپ کو نہیں ہوتا ہے impossible دوسری چیزیں آپ کو بھلاوہ دیتی ہیں بھلاوے میں ڈالتی ہیں لیکن ڈیوائن وائس آپ پہ در انٹیلیکٹوڈ ڈیولیپمنٹ بلاتی ہے یعنی وہ انیستیسیہ اگر ہے تو یہ ایک زندہ consciousness ہے